اس کی ہسٹری تب سے زوشیوگرافی تب سے ہی سٹارٹ ہو چکی تھی جب انسان نے دنیا کے اندر اسمین کے اوپر ٹرائیول کرنا سٹارٹ کیا تھا ٹرائیولنگ کے تھوڑھ وہ ڈیفرنٹ ایریاس میں جاتے تھے وہاں پر وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے پلانٹس ڈیفرنٹ ٹائپ کے اینیملز کو دیکھتے تھے تو ڈیفرنٹ ٹائپ کے پلانٹ اور اینیملز ہیں وہ دوسرے ایریاس سے ڈیفرنٹ ہیں یا سیم ہیں تو اس کے پیچھے ڈیفرنٹلی کوئی نہ کوئی ڈیسن ہے لیکن بیسک ہسٹریز کی کب سٹارٹ ہوئی جب سب سے پہلے کیپٹن جیمز کوک کیپٹن جیمز کوکس جو ہے انہوں نے جو ہے وہ فرسٹ ٹور کیا تھا ورلڈ کا سیونٹین سیسٹی ایڈ ٹو سیونٹین سیونٹی ونڈ کا اور ان کا جو فرسٹ ورلڈ ٹور تھا ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ ورلڈ ٹور کیے تھے لیکن ان کا اس لئے زیادہ ایمپورٹنٹ مانا جاتے ہیں کیونکہ اس کے پر انہوں نے ڈاکومینٹڈ فون میں یہ بتایا تھا جب انہوں نے اپنے سفر نامہ جسے کہتے ہیں وہ لکھا تو اس میں اس نے ڈاکومینٹڈ فون میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ ڈیفرنٹ ریجنز کے اوپر جو اینیمل اور پلانٹ لائف ہے وہ کون کون سی ہے لیکن انہوں نے اس بات کو ڈسکس نہیں کیا تھا کہ یہ کوئی سائنٹیفیٹ ریزن بھی ہو سکتی ہے اس لئے جو ہے وہ ان کو سب سے فرسٹ پرسن مانا چاہتے ہیں جنہوں نے ڈسکس جیوگرافی کی بیس رکھی آلدھو وہ اس ٹائم پہ وہ نہیں جانتی تھے کہ میں کون سی سائنس سے ہے وہ میں نے کون سی بات جو ہے وہ کیا اور اس پہ آگے جا کے کتنا زیادہ کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے دین میتھیا فلینڈر سائنٹس تھے میتھیا فلینڈر سائنٹس نے جو ہے وہ ایٹین زیرون وان ٹو ایٹین زیرون تک تو جو ہے وہ ٹور کیا تھا اپنا اور اس ٹور کے دران انہوں نے ڈیفرن ٹائپ آف فانہ کو سٹڈی کیا تھا ڈیفرنٹ ورلڈ ریجنز کے اندر اور اس کو انہوں نے ڈاکومیٹڈ فارم میں جو ہے وہ دنیا کے سامنے لائے تھی چارلس ڈارون ہیں جن کو ہم بہت زیادہ سٹڈی کرتے ہیں ایوالوشنری پوائنٹ ویو سے کہ چارلس ڈارون جو ہے وہ ڈیفرنٹ آئی لینڈز کے اوپر جاتے تھے اور ڈیفرنٹ آئی لینڈز کے اوپر جا کے انہوں نے بارڈز کو جو ہے وہ فنچیس کو سٹڈی کیا تھا اور ان کا جو ایرا تھا وہ ایٹین تھرٹی وان ٹو ایٹین تھرٹی سکس تھا چارلس ڈارون کا جو ورک ہے وہ اس لیے زیادہ ایتھینٹک ہے کیونکہ انہوں نے جو بھی اپنا ایکسپیرمنٹ کیا تھا اس کو کلیکٹ کیا تھا اور کلیکٹ کرنے کے بعد ایک بقاعدہ ڈاکومنٹیڈ فور میں جو ہے وہ اس کو پیش کیا تھا جس میں ایک پوری جو ہے وہ لسٹ ملتی ہے کہ کون سے آئی لینڈ کے اوپر کون سے ریجن کے اوپر کس ٹائپ کا فانہ اور فلورا جو ہے وہ پریزنٹ ہے ادھر سنویں سے آپ ایک بات یاد دکھئے گا کہ جب بھی ہم کسی بھی ریجن کے کسی بھی آئی لینڈ کے یا کسی بھی ایریا کے فانہ اور فلورا کو سٹیڈی کرتے ہیں تو ہم ان کو اوورال بائیوٹا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ فانہ اور فلورا کو سٹیڈی کرتے ہیں